ویشو رکھت چاپ دیوست کے اوثر پر شکروار کو مخش قصہ ادھیکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے کہا کہ اوچھ رکھت چاپ جسے سامانیتہ بلڈ پیشر کہا جاتا ہے اس کا آج دیوست کے روپ میں منایا جا رہا ہے اسے منانے کا تحت پر صرف یہ ہے کہ بلڈ پیشر سے ہونے والی کٹنائیوں اور اس کے بچاؤں کی کیسے تیاریاں کریں اس کے لیے جاگ رکتہ لانی چاہیے جسے رکھت چاپ نیرینطرت رہ سکے اس سمجھ میں گورپون نیر سمجھ سمجھ سے بات کرتے ہوئے مخش قصہ ادھیکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے کہا اوچھ رکھت چاپ تاپ جس کو سامانیتہ بی پی یا بلڈ پیشر ہائی بلڈ پیشر کہا جاتا ہے اس کا آج ایک دیوست کے روپ میں منایا جا رہا ہے اور اوچھ رکھت چاپ دیوست منانے کا تحت پر صرف یہ ہے کہ بلڈ پیشر سے ہونے والی کٹنائیوں اور اس کے کیسے ہم اس کو روپ کے رکھ سکتے ہیں کیسے ہم علاج لیں کہاں جائیں ان سب کی جاگ روپتہ کے لیے ہے دو تین بیماریاں شریر کے ایسی ہیں جو شریر کے ہر انگ کو پرباوت کرتی ہیں اس میں بلڈ پیشر بھی ہائی بلڈ پیشر بھی ایک بیماری ہے جو ہر بیماری ہر انگ کو شریر کے پرباوت کرتا ہے وہ چاہے آپ برین سے لے کے آنکھ برین کسی بھی طرح کی منس پیشیاں ہارٹ سبی کو پرباوت کرتا ہے اتا اس پہ نیانتران رکھنا اتی آوشک ہے بلڈ پیشر سامنے تا ایک سو بیس اسی سیسٹولیک ایک سو بیس اور ڈیاسٹولیک اسی ہونا چاہیے اس میں تھوڑا بہت فلکٹویشن تو نارمل ہے آپ دوڑ کے آئیں گے تو تھوڑا سا بڑھ جائے گا اور آپ فاسٹ کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں سست ہیں تو تھوڑا سا گھڑ جائے گا اس سے کوئی دکت کی بات نہیں ہوتی کسی کو اگر کبھی ایک بار بلڈ پیشر نپوانے میں لگتا ہے کہ اس کا بلڈ پیشر آج ہائی بتایا گیا ہے تو اس کو یہ اپنے کو نہیں مان لینے چاہیے کہ میں ہائپرٹنسیب ہو گیا ہوں یا میرا اچھ رکت چاپ ہو گیا ہے کم سے کم تین بار الگ الگ سمائے پہ اپنے بلڈ پیشر کو دکھوانا چاہیے سعودھانیا برتنا چالیس سال کے عمر کے بعد اب تو خیر عمر کا کوئی وہ نہیں رہ گیا اب تو ہارٹ اٹیکس تیس پینتیس پہ بھی ہو رہے ہیں لیکن چالیس سال کے بعد زیادہ تلیب ہونی چیزیں چکنی چیزیں فیٹی چیزیں اس کو ایوائٹ کرنا چاہیے سوست رہنے کے لئے اور سب سے ضروری چیز ہے کہ پرتی دن جو ایکسرسائز ہے مینویل ایکسرسائز ہونی چاہیے خاص کر کے آج کل کی جو سیڈنٹری لائف ہے جس میں اٹھے اسی سے نکلے آفیس گئے آفیس سے نکلے پھر گھر آگئے اور کام بہت کم مینویل ورک بہت کم ہوتا برین ورک تو بھلے ہی بڑھ گیا ہے تو مینویل ورک کے روپ میں اویشے کرنا چاہیے اور اس میں ہم سجیسٹ کریں گے کہ صوبے کا جو پانچ بجے صوبے اٹھ کے ٹہلنے کا ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اس سے بڑھیا کوئی ایکسرسائز نہیں سب سے اچھی ایکسرسائز ہے کہ ماننگ وارک کریں چالیس سے اوپر کے ہر بھکتی ماننگ وارک کریں اور ماننگ وارک صوبے کریں صوبے کہنے کا میرا صرف پرپز یہ ہے کہ شام کو آپ کے اتنے انگیجمنٹس ہوتے ہیں اتنے کارے ہوتے ہیں کوئی اسٹر مطر ملنے آ گیا کہیں آپ کی میچنگ لمبے سمیں تک چل گئی لیکن صوبے کا وقت ایک ایسا ہوتا ہے نہ آپ کی زیادہ فون کالس آئیں گی نہ ہی آپ کے کسی طرح کی کوئی ڈسٹرونس ہوگا ایک دم کوئی مطر بھی آپ کو صوبے رے صوبے رے نہیں آئے گا روٹین میں تو صوبے کا ماننگ وارک ایک بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے آپ کے رکتشاپ کو نیانتریت رکھنے کے لیے پھر بھی یدھی کسی کو ہائی بلڈ پیشر ڈیکلیئر ہو جاتا ہے چکتسک بتاتے ہیں تو اس کا نیامیت علاج اوشی لیتے رہیں بینہ چکتسک کے سلاح کے کبھی بھی دوا بند نہ کریں کیونکہ وہ نقصان کر سکتی ہے سمجھ سمجھ پر اس کو چیک کراتے رہیں بلڈ پیشر اگر نیانتریت رہتا ہے ہائی بلڈ پیشر کا مریض اگر اپنا بلڈ پیشر نیانتریت رکھتا ہے تو جو ہمارے انٹرنال آرگنس ہیں جس پہ جو بلڈ پیشر کا دوس پربہہ اپڑنا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہائی بلڈ پیشر کسی کو ہو گیا ہے تو کوئی یہ کہے کہ میں نے فلا دوا لے کے بلڈ پیشر ٹھیک کر لیا ایکچولی وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ سویم کو سنتوش دیتے ہیں بلڈ پیشر once بلڈ پیشر it is بلڈ پیشر forever ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں خالی نیانتریت رکھنا ہے اور بہت اچھی لائف ہم جی سکتے ہیں اگر ہم اس کو نیانتریت رکھتے ہیں اپنی دنچریہ سے اپنے کان پان سے exercise سے اور medication سے تو میرا یہی کہنا ہے کہ آج کے دن پر لوگ جانے کہ ہم اپنی دنچریہ ایسی رکھیں کان پان ایسا رکھیں exercise ایسا کریں کہ ہمیں اچھ رکت چاپ کا سکار نہ ہونا پڑے ہائی بلڈ پیشر ہمیں نہ ہونے پائے اور اگر یہ دی ہو گیا ہے تو ہم اس کو control میں رکھیں